انسانوں کے نام افزار ریحان ہنیاں کا قتل اور ولایت فقی کی دھمکی درویش نے جب سے اس عالم رنگو بھو میں شوری قدم رکھا ہے میڈلیس پرابلم کے ہر ہر پہلو سے اگئی حصل کرتے ہوئے اس کا تنقیدی جائزہ لیا ہے اس سیشو پر جذباتی جنونیت کا پروپیگنڈا اس قدر شدید ہے کہ اصلیت اس میں گم کر دی جاتی ہے ہاتھ دو اطراف مظلومیت کی کہانیاں اور داستانیں بکری پڑی ہیں جبکہ خونخاری کا موقع کوئی بھی فریق ضائع ہونے نہیں دیتا مسلمان معاشروں کا علمیہ یہ ہے کہ ان میں اکل و شعور کی بات کرنا اپنے آپ کو دور عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے کوئی پرعظم انسان حقیقت بیانی کی خاطر حوثے کے ساتھ بالمقابل کھڑے ہو بھی جائے تو ابلاغی ادارے والے اس نوع کا رزق لینے کے لیے قطع امادہ نہیں ہوگے بلکہ قریبی خیرخہ منع کرتے ہوئے بولیں گے لانر ڈالیں آپ کوئلوں کی بپاری سے اپنا چیرہ کیوں داغدار کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کا اپنی زندگی پیاری نہیں ہے اب یہ حالی میں دو ایسے سانعات ہوئے ہیں جن کے اثرات آگے چل کر کسی بڑی تباہی کا شخصانہ ثابت ہو سکتے ہیں ایک تو اسرائیل کے زیرے قبضہ جلان ہائٹس کے علاقے میں حضب اللہ کا حملہ ہے جس میں اسرائیل کا موقف ہے کہ اس کے دروز شہری بارہ بچے مارے گئے ہیں جس کا فوری جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے بیروت میں حضب اللہ کے ٹھکانے پر حملہ کرتے ہوئے حسن رسول اللہ کے کمانڈر فواز شکری کو حلاق کر دیا ہے دوسری طرف اس سے بھی شدید حملہ حماس کے چیف اسمائل ہنیہ کی تہران میں ناگہانی حلاقت ہے قتل کی اتنی شدید والدات ریمورٹ کنٹرول سے ہوئی ہے یا گائیڈڈ مزائل مارا گیا ہے اس کی تحقیق ایرانی حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ اگر انصاف کی نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ ایرانی سکورٹی سسٹم کی ناکامی ہے ہماس چیز سٹیٹ گیس کی حسیت سے ایرانی صدر کی تقریب حل برداری میں مدعو تھے اور انہیں سربراہ حکومت جیسا پروٹوکول دیا گیا تھا ان کی زندگی کا تحفظ پاسدرانے انقلاب کی ذمہ داری تھی امریکی اخبار یوں یارٹ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیا جس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے یہاں وہ اس سے پہلے بھی قیام کرتے رہے ہیں اور پاسدرانے انقلاب کی زیرے نکرانی یہ گیسٹ ہاؤس ایک وسیق کمپاؤنڈ میں واقعہ ہے دماغہ اتنا شدید تھا کہ پوری امارت ہل کر رہ گئی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور بیرونی دیوار بھی جزوی طور پر گر گئی یہ ایرانی انٹیلیجنس اور سکورٹی کی بہت بڑی نکامی اور پاسدرانے انقلاب کے لیے باعث شرمندگی ہے اگر یہاں دو ماہ قبل کوئی ریموٹ کنٹرول بم نصب کیا گیا تھا تو اسے کیسے چھپایا گیا اور پھر اتنی سکورٹی میں اس کا احتمام کیسے ہوا اس عمر میں کوئشت با نہیں کہ یہ سب اسرائیل نہیں کیا ہے اگرچہ اسرائیل نے عوامی یا سرکالی سطح پر اب تک اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور امریکہ نے بھی یہ ظاہر کیا کہ انہیں اس حوالے سے علم نہیں دوسری طرف اس نوع کے دعوے بھی کیے گئے ہیں کہ اسرائیل نے کاروئی سے قبل اپنے مغربی اتحادیوں کو اگاہ کیا تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سرزمین سے یا ایرانی سرزمین سے گائیڈڈ مزائل کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا ہے اصلیت ہنوز واضح نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپائک نل او ایس جدید ترین اسرائیلی گائیڈڈ مزائل تھا جو داغا گیا میڈیا رپورٹس جو بھی دعوے کرتی رہیں یہ امر واضح ہے کہ حماس چیف کی علاقت ایرانی دال حکومت تہران میں ہونا ایرانی حکومت کے لیے شرمندگی، خجالت، ذلت اور جگہ انسائی کا باعث ہے اس کے سکورٹی سسٹم کی اندرونی خامیاں سب پر واضح ہو گئی ہیں اس بس منظر میں ایران کے طاقت والترین رہنماء ولایت فقی کے منصب پر براجمہ آیت اللہ سید علی خامدائی نے نا صرف یہ اعلان کیا ہے کہ وہ حماس چیف کی حلاقت کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل پر شدید عملہ کریں گے بلکہ انہوں نے اپنی مسلح فاج کو یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ رد عمل میں اسرائیلی اور امریکی جواب کا سامنا کس طرح کرنا ہے اس کی تیاری بھی کر لی جائے دوسری جانب امریکہ نے نا صرف یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہر صورت اسرائیل کا دفاع کرے گا بلکہ امریکیوں نے اپنے جنگی جہازوں اور مزائلوں سے لیس بحری بیڑا خلیج فاس کی جانب روانہ کر دیا ہے ایرانی پروکسیوں حضباللہ حماس اور یمنی حسیوں نے بھی اپنے اس عظم کا عیدہ کیا ہے کہ ہم اسماعیل ہنیا کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل کو سبق سکھا دیں گے انداموں اور اقدامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میڈل ایس میں اس وقت جنگ کے بادل کس طرح منڈلا رہے ہیں ایران کو اس سلسلے میں شام اور ٹرکی کے علاوہ چائنہ سے بھی تامن کی امید ہے جو شاید امید ہی رہے گی دوسری طرف اسرائیل کے ہمسائیہ ممالک میں سوائے شام کے کوئی بھی عرب ملک ایسی تباہ کن جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے بشمول سعودی عرب عجبت اور متحدہ عرب امارات کسی بھی عرب ملک نے اسماعیل ہنیا کے قتل پر رسمی مضمتی بیان تک جاری نہیں کیا جارڈن نے بھی اگر اسرائیل کا نام لیے بغیر رسمی سا بیان دیا سب پر اس کا رول واضح ہے جسے شاہد اللہ دوئیم کے امریکہ اور اسرائیل سے قریبی تلقات کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے پیشتے دنوں ایران نے جب اسرائیل پر لاحاصل قسم کے مضائل پھینکے تھے تو جارڈن نے نہ صرف یہ کہ ایرانی جوابی حملے کی مضمت کی تھی بلکہ عملی طور پر ان مضائلوں کو راستے میں روکنے یا نکارہ بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کیا تھا سعودی عرب نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنی فضائی حدود کو کسی بھی ایسے حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے لبنان میں عزباللہ جو بھی کارویاں کرتی ہے اور اسے ان کے جوابات بھی ملتے رہتے ہیں مگر لبنانی حکومت عزباللہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے رویش کی نظر میں ایران کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بڑی جنگ چھیڑنا خود ایرانی حکومت کے لیے بہت بڑا رسک ہوگا نو منتخب ایرانی صدر مسعود پرسکیان روایتی ملاؤں کے برخص مغرب سے خوشگوار تلوقات کا عظم رکھتے ہیں اور وہ یہی نعرہ لگا کر انتخابی مہم چلاتے رہے ہیں اور ایرانی لبرل طبقات کا تعامل لے کر اس عوضے تک پہنچے ہیں اب انہیں حل وٹھاتے ہی اب اپنے اس مشن کے خلاف جنگ کی طرف جانا پڑتا ہے تو انہیں نتائج و واقب کا بھی ادراک ہوگا ایرانی ولایت فقی نے جو بھی علانات کیے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایران کی یہ کمزور انقلابی حکومت امریکہ کا جوابی واس ہے سکے گی ماں کب درویش نے تحریر کیا تھا کہ چار نومبر کو امریکہ میں جو صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کے باعث جو بارڈن کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ان دنوں امریکہ کو کسی بڑی جنگ میں الجائیں اب جبکہ مجودہ امریکی صدر پر یہ واضح ہو چکا اور وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ صدارتی امیدوار اپنی نائب کملہ دیوی کو بنا چکے ہیں تو ان کے لیے کچھ مشکل نہیں رہا کہ کسی بھی ایرانی حملے کی صورت میں ایک سخت امریکی جواب دیں ایرانی عوام تو پہلے ہی اپنے انقلابی ملاؤں کے استبداد اور معاشی بدحالی کے ستائے ہوئے ہیں ایسے میں بڑی جنگ اسلامی انقلابیوں اور بالخصوص آیت اللہ خامنائی کو نہ صرف یہ کہ اقتداز سے محروم کر سکتی ہے بلکہ این ممکن ہے کہ یہ انقلابی قیادت صدام حسین جیسے انجام سے دوچار ہو جائے